بات کرتے ہیں انڈیا کی جہاں کرونا وائرس کی وبا تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے ملک کی وزارت سہت کے تازہ آدہ دشمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے حلاق ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ تین تیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ کعانوے لاکھ افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں لیکن معاشی بدحالی کے خدشے کے باعث بیشتر ریاستوں میں بازار اور اقتصادی سرگرمیاں بدستور چاری ہیں مزید تفصیل کے ساتھ خدیش عارف دلی کے بڑے قبرستانوں میں سے ایک اس قبرستان میں کرونا سے حلاق ہونے والوں کی میتوں کو لائے جا رہا ہے اور قبر کھودنے والے بہت مصروف ہیں ملک میں وائرس سے متاثرین کی تعداد اکیانوے لاکھ ہو چکی ہے اور داروح حکومت دلی میں حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کا تاتہ بندہ ہوا ہے اور قبرستان میں جگہ کم پڑھ رہی ہے وائرس کے پھیلاؤں کی سب سے اہم وجہ ہے یہ بازاروں میں زبردست بھیڑ معمول کی زندگی بدستور جاری اور کاروباری سرگرمیاں ماضی کے جیسی ہی ایسے میں سماجی فاصلے کا تصور کرنا بھی مشکل ہے یہاں ہسپتالوں کے آئی سی او میں بیٹس کی زبردست قلت ہے اور طبی ماہرین وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے فوری طور پر مؤثر اقدامات نہیں کی گئے تو حالات بہت جلد بے قابل ہو جائیں گے میں اس وقت بہت فکر مند ہوں یہ بہت مشکل وقت ہے آئی سی یو بھرے پڑے ہیں اگر کرونا کے مریضوں کی تعداد میں نمائع اضافہ ہوتا ہے تو مجھے یہ سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے کہ ہمیں صورتحال سے کیسے نمٹیں گے حکومت کی اب ساری امیدیں کرونا کی ویکسین سے وابستہ ہیں جس کے بارے میں وزیر سہت کا کہنا ہے کہ آئندہ برس کے ابتدائی مہینوں میں ویکسین ملنا شروع ہو جائے گی بڑے 135 کروڑ کے دیش کے لیے ایک ساتھ تو ساری ڈوزز نہیں اپلپد ہو سکتی جیسے ہمارا انمان ہے کہ ہمارے کو جولائی اگست تک جو ہے چار سو پانچ سو ملین ڈوزز جو ہے ہمارے کو اپلپد ہوں گی جو بھارت کے اندر جو ویکسین کا ریسرچ کر کے جو آؤٹکم آنے کی سمبھاب میں آیا ہے مرکزی حکومتیں اور ریاستی حکومتیں چاہتی ہیں کہ وہ لوگ ڈاؤن نافذ کر کے کرونا کو قابو میں کر لے لیکن لوگ ڈاؤن سے جو معاشی نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا حکومت کی جانب سے عوام کو کوئی خاص مرات حاصل نہیں ہے اس لیے وہ دوسرا لوگ ڈاؤن نافذ کرنے سے جھجک رہی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک کرونا کی موثر ویکسین دستیاب نہیں ہوتی ہے حکومت کے پاس اختصاری سرگرمیاں جاری رکھنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے خدیج عارف بی بی سی نیوز